السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حامدوں ومسلین اما بعد معزز محترم ناظرین و سامعین دینی اور اسلامی بھائیو آج میرے درس کا عنوان ہے کہ سب سے اچھے عمل والا شخص کون ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کے اندر بہت ساری نیکیوں کو فضیلت کے طور پر اچھا عمل قرار دیا ہے لیکن آج کی درس میں میں آپ کے سامنے ایک اہم حدیث پیش کرنا چاہتا ہوں جس کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نہائیت ہی اہم عمل کو سب سے افضل عمل قرار دیا ہے سب سے اچھا عمل قرار دیا ہے سب سے اچھا عمل کرنے والا شخص کون ہے راوی حدیث عبداللہ بن بسر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر العمل انت فارق الدنیا ولسانک رطب من ذکر اللہ سلسلت الہادیثی صحیحہ ایک ہزار آٹھ سو چھتیس اس حدیث کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ سب سے بہترین عمل یا سب سے بہترین عمل والا شخص وہ ہے کہ جب اس کی موت ہو جب اس پر موت تاری ہو تو اس کی زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو اللہ اکبر یہ صفت کوئی معمولی صفت نہیں ہے یہ خوبی کوئی معمولی خوبی نہیں ہے یہ نیکی کوئی معمولی نیکی نہیں ہے یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بیان فرمائی ہے اس بات پر عمل کرنا بہت مشکل ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا سب سے بہتر عمل وہ ہے یا سب سے بہترین عمل والا شخص وہ ہے کہ جب بھی اس کی موت اس کو آدب ہوتے جب بھی اس پر موت تاری ہو تو اس کی زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو یہ اہم صفت کے حامل وہی لوگ ہوں گے جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلا جنوبہم وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَهَا ذَابَاتِ لَا سُبْحَانَ تَفَقِنَ عَذَابَ النَّارِ یہ اللہ کا سکر کسر سے کرنے والے لوگ ہوں گے الذین یذکرون اللہ جو اللہ کا سکر کرتے ہیں اللہ کو یاد کرتے ہیں قیاما وقعودا وعلا جنوبہم کھڑے کھڑے بیٹھے ہوئے اپنے پہلو کبل لیٹے ہوئے وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور آسمان و زمین کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے پروردگار ربنا ما خلقتہ ذا باطلا یہ آسمان و زمین کو یہ دنیا کو اللہ تُو نے بے گئر مقصد کے ایسے ہی باطل طور پر نہیں بنا دیا ربنا ما خلقتہ ذا باطلا سبحانکا اے اللہ تری ذات پاک ہے فَقِنَ عَذَابَ النَّارِ بس ہم کو جہنم کے عباب سے بچا لیں تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ صفت ہمارے اندر پیدا ہو جائے اور ہم اس طرح سے اچھے عمل کرنے والے ہوں تو ہمیں چاہیے کہ اپنی زبانوں کو ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رکھیں ہمیشہ اللہ کا ذکر اپنی زبانوں پر جاری رکھیں کیونکہ موت کا کچھ پتا نہیں ہے موت کی گھڑی کسی کو معلوم نہیں ہے موت کا وقت کسی کو معلوم نہیں ہے جب بھی موت آئے اور ہمارے زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو تو یہ بڑی خوش نصیبی اور سعادت مندی کی بات ہوگی اور دنیا میں بھی لوگ اس کے نیک عمل کی گواہی دیں گے کہ فلان شخص دنیا سے گیا تو کلمہ پڑھتے ہوئے گیا فلان شخص دنیا سے گیا تو اللہ کا ذکر کرتے ہوئے گیا فلان شخص دنیا سے گیا تو قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے گیا فلان شخص دنیا سے گیا تو اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگتے ہوئے گیا اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں اس بہترین اور خوبصورت حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ جب بھی ہم دنیا سے جائیں تو ہماری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہوں اے رب العالمین ہم سب کو ایمان کے ساتھ موت نصیب فرما آمین وصل اللہ علیہ النبی الكریم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ